اللہ تعالیٰ امین صاحب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں مومن مومن کا آئینہ ہے اس حدیث کا مطلب کیا ہے المومن مرآت المومن یہ حدیث ہے اور اس کا مطلب بعض صوفیاء نے تو یہ بیان کیا ہے کہ پہلے مومن سے مراد مومن کا قلب ہے اور دوسرے مومن سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جیسے کہ اللہ کے صفاتی ناموں میں المومن المہیمن یہ بھی آتا ہے مطلب یہ ہے کہ مومن کا دل شیشے کی طرح صاف ہونا چاہیے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے اکس اور تجلی کی جگہ ہے اسے صاف رکھنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی تجلی اس میں سما سکے لیکن معروف مطلب جو عام طور پر علماء بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ مومن مومن کا آئینہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ آئینے میں دیکھتے ہیں تو آپ کو اپنے عیوب نظر آتے ہیں اور جو عیب ہوتا ہے وہی نظر آتا ہے جو عیب نہیں ہوتا وہ چیز نظر نہیں آتی تو مومن کو دوسرے کے اندر کوئی واقعی خرابی ہو تو وہ نظر آنی چاہیے جو واقعی خرابی نہیں ہے وہ نظر نہیں آنی چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ آئینہ صرف عیوب نہیں دیکھاتا کسی جگہ داغ لگا ہوا ہے کسی جگہ دانا نکلا ہوا ہے وہ خوبصورتی بھی دیکھاتا ہے تو آپ مومن کو دیکھیں تو اس کی اچھی صفات کو بھی دیکھنے کی کوشش کریں بلکہ اپنے عیوب پر نظر رہنی چاہیے یہ دوسرے کی اچھائیوں پر نظر رہنی چاہیے تیس رہی ہے کہ جب آپ آئینے میں دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو عیوب تو بتاتا ہے لیکن وہ خاموشی سے اور بڑی شاہستگی سے بتاتا ہے وہ اس کا ڈنڈورہ نہیں پیٹتا ہے تو آپ کسی کو اگر کسی واقعی خرابی کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ تنہائی میں عدب و احترام سے شاہستگی کے ساتھ اس کو متوجہ کریں اور چوتھی بات یہ ہے کہ آئینہ جو ہے وہ دوسروں کے سامنے کسی کو یوں بیان نہیں کرتا جو آئینے میں دیکھتا ہے اسی کو بتاتا ہے دوسروں کو نہیں بتاتا تو ایسے ہی اگر کسی کا کوئی عیب آپ کے سامنے ہے آپ اس کی اصلاح چاہتے ہیں تو دوسروں کے سامنے اس کی عیب جو ہی نہ کریں یہ گناہ ہو جائے گا یہ مختصر مفہوم ہے اور کی تفصیلاتیں لیکن آپ کا وقت تھوڑا ہو جائے